اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں وقار کرکڑ شو انڈیا نے میڈیا نے ہمیں موت چھپانے کے لائک تک نہیں چھوڑا ہے ہم انڈیا اور میڈیا کا سامنا کرنے کے لائک ہی بنی ہے اس وقت ورنہ ہم شوخیاں مار رہے ہوتے ہیں کہ جی اب انڈیا کی باری ہے USA کو یہ کر دیا وہ کر دیا لیکن USA نے اوقات دکھا دیئے ہماری دنیا کی ٹوپ کلاس گیند بازی ایک مرتبہ اٹھارہ رنس جو وہ کنسیڈ کر دیئے پندرہ رنس آخری آور کے اندر بچے نہیں ہیں نہ ڈیفینڈ کر پائے اور نہ کنٹرول دے پائے یہاں پہ ہم ہو گئے ایکسپوز اور بابا رازم کی کپتانی کو دنیا کی بیکار ترین کپتانی کہا گیا ہے کہ یہ بندہ کپتانی کے چکروں میں بلے بازی سے بھی جائے گا پیچھے بچہ کیا ہے اوہ بھائی کوالفائے کیسے کریں گے مسٹ وین گیمز ہیں ساری کوئی خالہ جی کا گھر نہیں ہے ایک انڈیا کو آپ اتنی آسانی سے ہرا دیں گے اگر ہرا نہ ہے تو پھر جان لگانی پڑے گی اس طرح نہیں کہ افتخار صاحب جب وہ دو دو کیچز ڈروپ کریں شاہین افریدی آخری آور کے اندر کیچ ڈروپ کریں اس کی اوپر کوئی بات تک نہ کریں اگر وہ کیچ ہوتا نہیں ہے بلے باز آتا بول تو ویسی بھی ڈوٹ ہو گئی تھی تو یہ چھوٹی چھوٹی ہیں باتیں جو آپ کو زیر میں رکھنی ہے اب ان کا پیچھے بچہ ہوا کہ ہمیں تو شرماری ان کے لیے باز کرتی ہو بھی بہرہ جناب جام کے ٹیم انڈیا اسپیشلی جو انڈیا میڈیا ہے وہ جام کے چھترال کر رہا ہے کہ یہ تو سپر ایڈ کے خواب دیکھ رہے تھے اور حالت ان کی یہ ہے کہ یہ اسے کے آگے جب اندھیں گھٹن ڈیک دیا رمیز راج نے وہ بات سچ کہی تھی بات سچ کہی تھی کہ بھائی آر لینڈ سے آر گئے مجھے تو ڈر رہا ہے کہ اسے سنہار جو اور وہی بات ہوئی ہے سائج ثابت ہوئی ہے کوئی ایس آئی سیکر ٹورنمنٹ جس میں پاکستان اتنا بڑا بلندر نہ کرے آپ سیٹ کوئی نہ کر کے دکھائے اپنی قوم کو ہارڈ اٹیک نہ کروا یہ تو ہو سکتے ہیں اور انہوں نے اس مرتبہ بھی کر کے دکھا دیا ہے بکار جنس لیت کومنٹری کے دوران بعد ایک کہی ہے کہ بارہ رنس بھی ہوں گے تو ہارے سوک ڈیفینڈ کر لے اس کو تو نہیں پتا تھا کہ یہ بے وکوف جب وہ دو فلٹہوں سے پھینکے گا اور میچ کی ستیاں ناس کر دے گا گھرک کر دے گا اور پھر بعد میں سر پکڑے گا اس وقت کوئی ان کے پیچھے ان کے پاس کچھ ہوگا نہیں جی ہاں تو بارہ جناب جام کے انڈیا بینڈ بجا رہا ہے کچھ پیچھے باقی نہیں ہے جی ہاں اپ ڈیٹس اچھی لے گئے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دینا